موسیقی نون کی بجائے آپ مسلم لیگ علف کہہ لیں مسلم لیگ ٹرک کہہ لیں مسلم لیگ زیاالحق کہہ لیں مسلم لیگ آپ فنکشنل کہہ لیں یہ مگ ہے اس کا نشان ہوگا پین ہے اس کا نشان ہوگا نام وہی ہوگا لیکن آگے نشانات اور جو جو ایک لفظ ہے جو آگے مسلم لیگ کے آگے لگای رہا تھا وہ مختلف ہوگا پندرہ ایسی جماعتیں جو مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف سے تین ایسی جماعتیں جو موجود ہیں پھر چار جماعتیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے تو اکثر انہی تین پارٹیز کا نام سنے لیکن آگے یہ کونسی پارٹیز ہیں یہ وہ پارٹیز ہیں جن کو گھاس ہی نہیں ڈالی جاتی ہے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا اور ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنے نام سے بڑی نہیں ہوتی ہے جب ان کو ووٹ ڈالتا ہے یعنی عوام پارٹی کو ایک بڑا نام ایک برینڈ بناتی ہے آج اس سوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں گے زیادہ دور نہیں جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ تک محدود رہتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے اٹھارہ کے الیکشنز میں ان پارٹیز میں کیا ووٹ بینک رہا ان کو کتنا ووٹ ڈالا ان کی کیا سٹیٹس رہا ان کو سیٹس ملی سوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو انٹرڈیوز کروانا چاہوں گی ساما ٹی وی کے سینئر جنرلسٹ عبدالستار خان السلام علیکم ستار صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ شروع کریں اور بتائیں کہ میں حال سے پی ٹی آئی کا ہم ذکر پہلے کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں تھیں کونسی پارٹیز تھیں اور کیا ووٹنگ سسٹم تھا یہ ایسا ہے نا کہ آگے اسی نام سے نا پارٹیاں بننی شروع رہتی ہیں اور غالباً جو پارٹی بنانے والے ہوتے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید لوگ دھوکہ کھا جائیں یا کوئی اور وجہ ہو جائے جس کی ویسے ان کو بھی ووٹ پڑ جائیں لیکن عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو پارٹیاں بنتی ہیں مسلم لیگ جیسے ہے تو اس کے ساتھ علف لگایا بے لگایا پے لگایا تے لگایا چے لگایا ستار خان لگایا میرب لگایا جو مردی لگایا ووٹ اتنا نہیں پڑا سیٹیں اتنی نہیں ملی یہ تینوں بڑی جماعتیں ہم نے اس لیے نکالی ہیں کہ باقی جماعتوں کا کوئی ہے نہیں کہ وہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کے نام سے بھی سیملیریٹی نام کی سیملیریٹی ان کی بھی ہے لیکن چونکہ وہ بڑی جماعتیں نہیں ہیں چھوڑی چھوڑی جماعتیں ہیں تو بڑی جماعتیں اس میں اب یہ مسلم لیگ ہے اس وقت موجود ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ریجسٹر ہیں چار پیپلز پارٹی کے نام سے مثلا پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی شہید ہے پاکستان پیپلز پارٹی ورکر ہے اب وہ جو مرضی کر لیں جس طرح کا ووٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں پڑ جائے گا اتنا ووٹ پڑتا نہیں ہے اس لیے دو ہزار اٹھارہ رہاں ہم نے رکھا ہے پہلے تو یہ دیکھ لو اگر پی ٹی اے کی بات کی جائے تو پی ٹی اے کی تین جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف جس کا اکلوتا 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 چیئرمین ہے سب کچھ وہی ہے وہ عمران خان پی ٹی اے امران خان ہے عمران خان پی ٹی اے ہی ہے اب ساتھ دو اور جماعتیں ہیں ایک پی ٹی اے نظریاتی ہے اور ایک پی ٹی اے گلے لائی ہے اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ پارٹیوں کا وجود آتا ہے تو پی ٹی اے تو انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے آگے یہ نظریاتی اور یہ گلے لائی لگا دیتے ہیں ان کے بیک آف دی مائنڈ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ ووڈ ڈال دیں گے اب ایسا پریکٹیکل ہم نے تو پریکٹیکل دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم مان جائیں گے بلکت تو یہ بری طریقے سے پٹی دوزار اٹھارہ میں صحیح اب اس طرح جو پیپلز پارٹی کا نام ہے آپ نے بتانا ہے مسلم لیگ جو پندرہ مسلم لیگ کا نام آپ نے بتانا ہے کون کون سی مسلم لیگ ٹھیک ہے میں پیپلز پارٹی کے بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز ہیں اب یہ اس طرح کا ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر تو ان پارٹیز کو مناسب حد تک ریزنبل ایکسٹینٹ تک ووٹ پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے چلو یہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ان کے ووٹ کی جو شرع رہتی ہے ان کی سیٹوں کی جو شرع رہتی ہے سیٹیں سرے سے ملتی ہی نہیں ہیں اور ووٹ بھی پڑتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے شاید کسی نے ترس کھا کے ووٹ ڈال دیا ہو یا گھر والوں نے ووٹ ڈال دیا ہو مل کے یا پھر کوئی ایسا ایک ہو کہ جن کی طرف یہ دیکھتے ہیں سب سے بڑا پوائنٹ اس میں بھلا کیا ہوتا ہے جب یہ پارٹیاں بنتی ہیں اس نام سے تو یہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے بلکل پتہ نہیں ان کو خواب میں نظر آتا ہے کہ وہ جو پیچھے والا بندہ ہے خواب میں نظر آتا ہے وہ کھڑا ہے پھر یہ پورے زور سے آیاتے ہیں اپنی طرف سے مثلا یہ دعویٰ جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے یا الیکشن کیمپین سے پہلے یہ دعویٰ بڑے بڑے کر رہی ہوتی ہیں کہ لگ پتا جائے گا مثلا جس نے پی ٹی آئی نظریاتی بنائی ہے یا پی ٹی آئی گلے لہی بنائی ہے اس نے آگے ایسی بات کرنی ہے کہ لگ پتا جائے گا پی ٹی آئی کو لگ پتا جائے گا عمران خان کو پتا لگتا ہے کہ ان کو خود ہی لگ پتا جاتا ہے الیکشن کے بعد اس طرح پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اس نے مسلم لیگ کا ہوتا ہے اب میں نے پی ٹی آئی اور مسلم پیپلز پارٹی بتائے آپ ذرا کشت کریں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے مسلم لیگ کے نام سے زیادہ پندرہ جماتے ہیں پندرہ جماتے ہیں مسلم لیگ کے نام سے سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ صرف پاکستان مسلم لیگ ہے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاؤنسل ہے پھر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے پھر پاکستان مسلم لیگ جنیجو ہے پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہے پھر پاکستان مسلم لیگ زیاہ الحق ہے پھر پاکستان مسلم لیگ اورگنائزیشن ہے پھر پاکستان مسلم لیگ شیر بنگال اے کے فضلحق ہے پھر پاکستان مسلم لیگ کے کیو کے ہے پھر ناظرین آل پاکستان مسلم لیگ ہے آل پاکستان مسلم لیگ جناہ ہے عوامی مسلم لیگ پاکستان ہے پاکستان نیشنل مسلم لیگ ہے پیپلز مسلم لیگ پاکستان ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے اور ناظرین کے نشانات بھی بہت حیرت ان انگیز ہیں کسی کا ہکا ہے کسی کا بائسیکل ہے کسی کا ایگل ہے کسی کا گن ہے تار صاحب اب ذرا ان کی ووٹنگ کی طرف آتے ہیں کہ ان کو ووٹ کتنے پڑے تو آپ شروع کریں سب سے پہلے پی ٹی اے کا شروع کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ چونکہ آج کل معاملات کچھ ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ لگ رہا ہے اس جماعت کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ جماعت کو پسند نہیں ہے تو نیشنل اسمبلی کا پہلے لیتے ہیں کہ دوزار اٹھانہ کی جو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے تو پی ٹی اے نے کتنی نشستیں لیں اور کتنے ووٹ لیے بلکل اور پی ٹی اے نظریاتی نے کتنی نشستیں لیں اور کتنے ووٹ لیے اور پی ٹی اے گلے لائی نے کتنی نشستیں لیں کتنے ووٹ لیے تو جو پی ٹی اے امران خان کی انہوں نے ایک سو سولہ نشستیں لی تھی اور ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ووٹ لیا تھا اور پھر پی ٹی آئی نظریاتی انہیں کوئی سیٹ ہی نہیں ملی تھی ان کو اور ٹوٹل ووٹ جو تھا نا وہ چھے ہزار سات سو تھا اب پی ٹی آئی گھلے لائی جو ہے اس کو بھی کوئی نشست نہیں ملی تھی اور ٹوٹل ووٹ ان کا چار ہزار ایک سو تیس تھا اب یہ بات ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کی سطح پر کس برے طریقے سے نظریاتی پی ٹی آئی نظریاتی اور پی ٹی آئی گھلے لائی پٹی ہیں تھوڑا بہت حوصلہ ہوتا نا کہ کچھ نشستیں لے لیں کوئی مناسب حد تک ووٹ لے لی ہے اب یہ ایسے ووٹ ہیں یہ پہلی مرتبہ کوئی جماعت بنے پہلی مرتبہ اور کہ ذرا کوئی انفلینشل بندہ ہو جو جماعت بنانے والا ہو تو کم از کم اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں اپنے انفلینسے وہ اتنے ووٹ لے جا سکتا ہے دوسری بات جو ہم لوگ کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک سیاسی جماعت تو ہے لیکن ایک امیدوار نہیں ہیں پچاس پچاس امیدوار ساٹھ ساٹھ امیدوار چالیس چالیس امیدوار تیس تیس امیدوار بیس بیس امیدوار کھڑے کیوں میں اور یہ گنتی کے ووٹ پڑھ رہے ہیں گنتی کے ووٹ وہ بھی ان کو پڑھ رہے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ اگر پر امیدوار دیکھا جائے فی امیدوار پر کینڈیٹ دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنا ووٹ لیا تو چھے سو سات سو ووٹ پڑھ گیا ہو تو کئی جگہ پہ پانچ ووٹ پڑے دس ووٹ پڑے بارہ ووٹ پڑے اب یہ بات ہو سات سو بھی بہت دور ہے آگے آپ نے بتانا ہے پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی تین تھی ان کا کیا رزل تھا پنجاب اسمبلی دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ناظرین پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی میں ایک سو بائس نشست ہیں اور ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے زائد ووٹ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نظری آتی کوئی سیٹ نہیں کوئی نشست نہیں ووٹ چودہ ہزار پھر اس کے بعد پی ٹی آئی گلے لائی کوئی سیٹ نہیں اور دو سو بیس ووٹ اب یہ دیکھیں نا اب آپ یہ اس طرح سے بات کریں میں سندھ اسمبلی کی طرف چلتا ہوں تو سندھ اسمبلی میں دو پی ٹی آئی تھی ایک تو پی ٹی آئی عمران خان تھی عمران خان پی ٹی آئی نے تئیس نشستیں لی تھی اور چودہ لاکھ سے زائد ووٹ لیا تھے جبکہ پی ٹی آئی گلے لائی کوئی نشست نہیں لے سکی تھی وہ صرف بہتر ووٹ پڑے تھے یہ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں آگے کی پی کے کا آپ بتائیں گے کی پی کے میں ناظرین پی ٹی آئی عمران خان سکسٹی فائف سیٹ سکسٹی فائف نشستیں اور اکیس لاکھ سے زائد ووٹ پی ٹی آئی نظریاتی کوئی نشست نہیں ایک ہزار سے زائد ووٹ یعنی تقریباً بارہ سو ووٹ اس کے بعد پی ٹی آئی گلہ لائی کوئی نشست نہیں اور ہزار ووٹ بھی نہیں ساڑھے نو سو سے بھی کم ووٹ اب یہ یہاں پر یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی گلے لائی تھی کی پی کے میں کیونکہ گلے لائی کی پی کی رہنے والی ہے ایک تاثر یہ دیا گیا کہ شاید عمران کے لیے کی پی کے میں دو 2018 کے الیکشن میں اچھی خاصی مشکلات آئیں گی کوئی مشکل نہیں آئی 943 کوئی ووٹ ہوتا ہے اگر میری جماعت ہو میں نے بنائی ہو اور اس سے پہلے میں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہو کہ عمران خان کو لگ پتا جائے گا اور پھر یہ صورتی آئی ہے تو میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گلے لائی میں خلا بھی تک اس ملک میں ہیں تو اس میں اب بلوشتان کے اسمبلی میں ایک ہی پی ٹی آئی تھی جو عمران خان کی پی ٹی آئی تھی وہی لڑی پانچ نشستیں ملی اور ایک لاکھ سے زائد ووٹ پڑا ناظرین دوسری جانب بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لی کی جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ کئی پارٹیز ہیں جو مسلم لی کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے آگے پیچھے اور نام ہوتے ہیں اور الفابیٹس ہوتے ہیں آگے بات کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کے 2018 کے الیکشنز میں دس پاکستان مسلم لیگ تھی جن میں پھر سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز کی پارٹی جس میں سکسٹی فور نشستیں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زیادہ ووٹ تقریباً ایک کروڑ انتیس لاکھ ووٹ اس کے بعد پی ایم ایل کیو یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے بھی اچھی کارکردگی کی یعنی چار ان کو سیٹس ملی اور اس کے بعد ان کو ووٹ پڑا پانچ لاکھ سے زیادہ پھر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کوئی سیٹ نہیں کوئی نشست نہیں ووٹ پڑا بہتر ہزار اس کے بعد پاکستان زیاہ الحق جس میں کوئی نشست نہیں ووٹ پڑا ایک ہزار سے زیادہ اس کے بعد ناظرین پاکستان مسلم لیگ شہر بنگال کوئی سیٹ نہیں کوئی نشست نہیں ووٹ پڑا ایک ہزار سے زائد پھر پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن کوئی نشست نہیں دو سو ووٹ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاؤنسل کوئی نشست نہیں ووٹ پڑا نائنٹی ون صرف نائنٹی ون سو بھی مکمل نہیں پھر آل پاکستان مسلم لیگ کوئی نشست نہیں چھتیس ہزار ووٹ آل پاکستان مسلم لیگ جناہ کوئی نشست نہیں دو ہزار ووٹ پاکستان نیشنل دوزار آٹھ میں ٹکا کے اپنے امیدوار میدان میں پھینکے ہوئے تھے اسی امید میں کہ ہم اصل مسلم لیگ ہم ہی بن کے ابریں گے حقیقی مسلم لیگ ہم ہی بن کے ابریں گے لیکن لگ پتا گیا کہ آپ کی تو وہ ہے مسلم لیگ نون جیسے نواز شریف کی زماعت ہے اس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی تھی پنجاب میں ایک سو تیس یہ ایک سو تیس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ لے گی تھی پی ٹی آئی کی ایک سو بائیس نشستیں تھی پنجاب میں ڈیریکلی لیکٹڈ میمبر اور مسلم لیگ نون کی ایک سو تیس تھی ڈیریکلی لیکٹڈ میمبر ووٹ ان کا ایک کروڑ پانچ لاکھ تھا جبکہ پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ تھا ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ پڑا تھا اور ان کو ایک کروڑ پانچ لاکھ ووٹ پڑا تھا بارہ مسلم لیگ کاف جس کے اب حصے بخرے ہو گئے ہیں پتہ نہیں میرہ باپ کی وجہ سے ہوا یا کسی چھمے کی وجہ سے ہوا یا شاکے کی وجہ سے ہوا اس کا مجھے نہیں پتا لیکن اس کے حصے بخرے ہو گئے بارہل اس کی بہتر پرفارمنس اس کی بہتر تھی کارکردگی اس کی بہتر تھی کہ مسلم لیگ کاف جو ہے نا اس کی سات نشستیں انہیں حاصل کی تھی اور چار لاکھے قریب ووٹ ان کو پڑ گیا تھا مسلم لیگ زیاہ پاکستان مسلم لیگ زیاہ کوئی نشست نہیں چھانوے ہزار ووٹ مسلم لیگ ارگنیزیشن پاکستان مسلم لیگ ارگنیزیشن کوئی نشست نہیں اور ووٹ پڑا تین سو چھاسی اب یہ تین سو چھاسی طرح کے ووٹ بتاتے ہو ویسے بھی مجھ جیسا بندہ اپنے آپ بڑا مایوب سا لگتا ہے کہ یار جب اتنے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور ووٹ کتنے پڑے تین سو چھاسی کہ نون لیگ نون لگ پتا جائے گا کیا لگ پتا گیا خود اپنے آپ کو لگ پتا گیا ناظرین سندھ اسمبلی کی طرف جاتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جس میں چار پاکستان مسلم لیگ موجود تھی جس میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی نشست نہیں لیکن ووٹ بہت اچھا رہا دو لاکھ سینٹس ہزار کے قریب باقی پارٹیز کی نسبت پی ایم ایل کاف کی بات کی جائے کوئی سیٹ نہیں اور چار ہزار ووٹ پی ایم ایل شہر بنگال کی بات کی جائے ایک ہزار سے زائد ووٹ آل پاکستان مسلم لیگ کی بات کی جائے بارہ ہزار ووٹ اور ان تمام چاروں کی چاروں جماعتوں کو کوئی نشست نہیں ملی اچھا اب کپک میں چلتے ہیں کہ کپک میں کتنی مسلم لیگز تھی جو تھی وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہی ہے مسلم لیگز میں ہمیشہ ٹاپ پہ پی ایم ایل نواز رہی ہے تو ان کی پانچ نشستیں تھی اور چھے لاکھ ترتالیس ہزار ووٹ تھا اب پی ایم ایل کاف کوئی نشست نہیں اٹھ ہزار ووٹ پاکستان مسلم لیگز زیاہ کوئی نشست نہیں انیس ووٹ آل پاکستان مسلم لیگ کوئی نشست نہیں پندہ ہزار چھے سو نبوے ووٹ ناظرین بلوچستان اسمبلی کی طرف آئیں گے دو پاکستان مسلم لیگ کھڑی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف یقینا پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک نشست ملی اٹھائیس ہزار سے زائد ووٹوں کے ساتھ اور پی ایم ایل کاف یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کوئی نشست نہیں اور آٹھ ہزار سے زائد ووٹ اب آگے چلیں نا تو آگے آئیتی پیپلز پارٹی اب ہم نے پہلے کیا مسلم لیگ کے نام سے exactly جو similarity ہوتی ہے کتنی جماعتیں بنی انہوں نے پارٹی میں election میں حصہ لیا کتنے ووٹ پڑے کتنی نشستیں اس طرح پی ٹی ایگا کیا اب پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں قومی اسمبلی میں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے بس ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کون سی جو آصف علی زرداری کی ہے جو بلاول بھٹو زرداری کی ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں ترتالیس نشستیں لی تھی اور ستر لاکھ کے قریب ووٹ پڑا تھا کیا بات اب پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو کوئی نشست نہیں ملی اور دس ہزار کے قریب ان کو ووٹ پڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کوئی نشست نہیں ملی اور ایک ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ پڑے اب آگے پنجاب اسمبلی کا آپ بتائیں گے دوسری جانب نازم پاکستان کی پنجاب اسمبلی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تین پیپلز پارٹی تھی جس میں پیپلز پارٹی یعنی کہ جیسا بھی ستار صاحب نے کہا کہ وہ بلاول بھٹو کی کہہ لیں زرداری صاحب کی کہہ لیں چھے سیٹس ملی اور اسی کے ساتھ ستارہ لاکھ سترہ لاکھ کے قریب ووٹ یعنی سترہ لاکھ اور اسی ہزار کے قریب ووٹ تھے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو اٹسیلف جسٹ ایک نام تھا جس میں کوئی نشیس نہیں تھی اور انیس ہزار ووٹ پھر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کوئی نشیس نہیں دو ہزار سے زائد ووٹ اب یہ سندھ اسمبلی میں چلیں نا سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کا سچونگ ہولڈ ہے اگر پیپلز پارٹی دو ہزار سات کے بعد دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی مسلسل سندھ سے جینتی ہے سبائی سمبلی میں جیتی ہے سبائی حکومت بناتی ہے اب پیپلز پارٹی سندھ میں دو پیپلز پارٹی ہیں ایک تو وہ حقیقی پیپلز پارٹی جو آسیف علی زرداری اور بلاوڈ بھٹو زرداری کیا انہوں نے چھہتر نشیستیں لیتی ہیں اور اٹھتیس لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کوئی سیٹ نہیں لے جا سکے تھے اور صرف دس ہزار سے زائد ووٹ پڑے تھے اب کیپی کے میں آپ بتائیں گے پھر بلوشتان کی طرف میں آ جاؤں گا ناظرین کیپی کے جسے امید کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی ووٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں چار نشیستیں ملی اور پانچ لاکھ ننانوے ہزار کے قریب ووٹ پڑے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کوئی نشیست نہیں اور صرف اور صرف تیرہ ہزار سے زائد ووٹ اب بلوشتان اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی تھی جو حقیقی تھی اسی نے الیکشن لڑا دو ہزار اٹھارہ کا بدقسمت لیسی کوئی سیٹ نہیں لے جا سکے اور بدقسمت لیسی کوئی زیادہ ووٹ بھی نہیں لے جا سکے ستاون ہزار ووٹ لے جانے میں کامیاب ہوئے اب یہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے حقیقی جماعت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے وہ ایک ہی اگر مسلم لیگ میں دیکھا جائے تو حقیقی جماعت جو اصلی جماعت جس کو لوگ پسند کرتے ہیں جس کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے نماز ہے باقی جو مسلم لیگی ہیں وہ اپنی ایک اٹیمٹ کرتے ہوں گے یا ان کی کوئی خواب خیالی ہے جس کی ویسے ہوتے ہوں گے اس طرح پی ٹی اے کے دیکھا ہے تو پی ٹی اے کی ایک ہی پارٹی ہے جو عمران خان کی پارٹی ہے باقی نظریاتی پارٹی اور گلے لائی جو ہے نا وہ بس ان کو کسی کام بہتر کام پہ لگا دیا جائے تو میرے خیال اس سے بہتر نتائج وہ لے سکتے ہیں کے بجائے اس کے کے الیکشن میں آکے ایک تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جناب ہم ہماری طرف زیادہ توجہ فرمائیں لوگوں نے توجہ نہیں فرمائی لوگوں نے وورڈ دینا ہوتا ہے نا میں چیخو پکار کروں میں ٹی وی پہ آگے بیٹھوں اپنے بارے میں لمبی لمبی باتیں کروں اگر لوگ ہی مجھے وورڈ نہیں ڈالیں گے تو کام کام ختم ہو گیا تو یہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے ایک ٹرنڈ ہے پاکستان میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ریجسٹر ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں وہ ریجسٹر ہوتی ہیں آپ کو کوئی نام نہیں آیا تھا آپ کو مسلم لیگی ذہن میں پڑھی ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ آگے کوئی لگا دیں گے نام اپنا نام لگا دیں گے اور پر ٹارگٹ بھی انہی کو کرنا وہ کرنا اس طرح پی ٹی ای کا کرنا اس طرح پیپل پارڈی کا کرنا آپ کسی اور نام سے جماعت بنائیں کسی اور نام سے لے کے آن جو آپ کوشش کریں کہ اس نام کی کوئی اور جماعت نہیں ہے کیونکہ یہ بات اب تیہ شدہ ہے کہ دو ہزار اٹھانہ کا میں نے لیا تھا کہ دو ہزار اٹھانہ کا ہمیں لینا چاہیے اگر ہم پیچھے چلے آتے تو پتہ نہیں کیا کیا کہانی اور بھی نکلتی بھئی آپ سیاست دال بننا چاہتے ہیں آپ کو روک کوئی نہیں رہا آپ سیاستی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو روک کوئی نہیں رہا لیکن کم از کم آپ اس کی تیاری تو کر لیں گے جب ہم میدان عمل میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ دکھائیں گے چلے ایک دفعہ نہیں دکھایا ایک الیکشن میں کوئی متاثر کن اپنی پرفارمنس نہیں تھی دوسرے الیکشن میں تھوڑا سا امپروف تیسرے الیکشن میں یہ کئی کئی سالوں سے کئی کئی انتخابات میں یہ جمپ ان کرتے ہیں اپنے کینڈیڈ یہ لاتے ہیں اور کینڈیڈ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کینڈیڈ کھڑا کیوں ہوتا ہے ایک علکے میں میں کھڑا ہوں مجھے پتہ اب تیتیس ووٹ پڑھنے ہیں کیونکہ پچھلا ٹریک ریکارڈ یہی بتا رہا ہے میں پھر کھڑا ہو گیا ہوں کس امید پہ کھڑا ہوں کہ تیتیس ووٹ نہیں پڑھیں گے تیتیس ہزار ووٹ پڑھیں گے اب اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا ایک کام ہے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان بہت سارے ایسے کام ہیں جو اسے کر لینے چاہیے تھے اسے ایک یارڈ سٹک بنا دینا چاہیے کہ جناب یہ تین الیکشن یہ یہ پرسنٹیج ہوگی آپ نشست لیں نہ لیں لیکن کم از کم اتنا بورٹ تو آپ کو پڑھے نا وہ یارڈ سٹک لگا دیں وہ ایک کرائٹیرہ رکھ دیں تاکہ آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان پہ اتنا برڈن نہ پڑھا ہو ایک سو پچھتر سیاسی جماعتیں اب ایک سو پچھتر سیاسی جماعتیں اگر واقعی بہت سارے سی جماعتیں ہوتی ہیں جو تین بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ ہے پیپل پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے چلو اس جماعتوں کے علاوہ کئی ریجنل جماعتیں ہوتی ہیں ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا بورٹ بینک ہوتا ہے ان کی اپنی نشستیں ہوتی ہیں ان کو اس کے علاوہ باقی یہ جو مادہ بلی مار ٹائپ کی جماعتیں ہوتی ہیں آپ کو ہمز کم الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ بھئی آپ ڈس کالی فائی ہو گئے ایک تو ہوتا نا بہت 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 بہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جیسا انہوں نے کہا کہ یہ ماجہ بلی مار ناظرین ایسا جو ہے یہ بگانی شادی میں عبداللہ دیوانا والا کام نہ کریں اور آکے بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں جب آپ کو ووٹ ہی نہیں پڑنا تو وقت کیوں زائے کر رہے ہیں اپنا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی اسی کے ساتھ صاحب آپ کا بہت رکھری آپ نے قیمتی وقت دیا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ